السلام علیکم ہلو ڈیر فرینڈ میرا نام حفیظ وسیر وسیر مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو بلکم کرتا ہوں فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک ہیجنگ فرینڈ آج کا بہت اہم ٹاپک ہے ہمیشہ کی طرح جو جو ہم نے سٹیٹی جی آپ کے سامنے ڈسکٹس کی ہیں جو بہت اہم تھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت اہم ہے اس کو آپ بہت پوجہ سے کیجئے گا اور پریکس کیجئے گا آپ کے بہت کام آئیں گی اسی طرح جو ہیجنگ ہے یہ بھی ہماری ٹرینڈنگ کی لائف میں بڑی اس کی ہمیت ہے اور زیادہ تر ہم چاہے اوڈ ٹریڈر ہیں یا نیو ٹریڈر ہیں اس کو مومن ہم یوز کر دیتے ہیں جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے ہمیں یوز کرنی پڑتی ہے تو چلے فرینڈ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کس طریقے سے کریں اس کو یوزت ہمیں فیدا دے سکتی ہے اور اگر ہم کس طریقے سے نہ کریں تو ہمیں نہیں کرنی چلے فرنٹ دیکھتے ہیں اس کے جو مین میں ٹاپک ہیں فرنٹ کیا ہم ہیچنگ کو ایک سٹیٹیجی کہیں گے یا ہم سٹیٹیجی بنا کر یوز کرنا چاہیں گے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اگر سٹیٹیجی یوز کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کرنے چاہیے یا اگر ہم یہ سٹیٹیجی ہیچنگ یوز کرتے ہیں تو کیا ہمارا اسے کون لاک ہوتا ہے یا ہماری وہ ٹریڈ لاک ہوتی ہے فرنٹ جب ہم بگ والیوم یوز کرتے ہیں تو اس کے گرست میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس کا کیا ارزٹ ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں فرنٹ جو آج کے ٹاپنگ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں جی فرنٹ چلے دیکھتے ہیں فرنٹ ہیچنگ سٹیٹیجی فرنٹ اگر ہم ہیچنگ سٹیٹیجی یوز کرتے ہیں تو وہ کون سی سٹیٹیجی ہو سکتی ہے تو چلے فرنٹ دیکھتے ہیں فرنٹ کیا کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے صبحوں کا ٹائم جب مارکٹ اوپن ہوتی ہے یا مارنک ٹائم میں آپ نے اپنا اکان کو اوپن کیا اور آپ نے جیسے ہی کوئی بھی ایک ایسی کرنٹسی جو تھوڑی سی موو کرتی ہے اور آپ کا اس کو آئیڈیا ہے یہ کتنی موو کرتی ہے تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے بغیر انیلسس کی ہوئے ایک آپ نے بائی کی اٹریٹ کر دی 0.20 کی اور اسی جگہ پہ ایک دوسری ٹیڈ کر دی 0.20 کی تو کیا ہوا فرنٹ کہ آپ کی دونوں ٹریڈیں ایک ہی جگہ پہ ہیں اسی دیفرنس ہوگا تو چند سیکنڈ کا اور آپ کا سپرینڈ کا تھوڑا سا دیفرنس ہوگا جو آپ کا مائنس چل رہا ہوگا تو فرنٹ یہ فرس کیا کہ آپ نے دونوں ٹریڈیں ایک ہی جگہ پہ کر دی پورا دن چلنے دی جب دیکھا کہ مارکٹ بہت موو ہو چکی ہے جتنی اس نے چلنا تھا وہ چل چکی ہے فرس کیا کہ اس کی ہیبریج ہے ہنڈرڈ پپ ڈیلی کی تو ہنڈرڈ پپ اگر یہ چل چکی ہے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ اگر جا کے سپورٹ بنتی ہے رزیسنس بنتی ہے یا سپورٹ بنتی ہے تو وہاں پہ اگر آپ ایک جو ٹریڈ ہے جو فرس کیا کہ آپ نے بائک کی ٹریڈ کی تھی یہاں سے سو پپ آپ مارکٹ یہاں سے اوپر چل گئے گئے تو وہاں پہ کیا ہوا وہاں پہ آپ کو ایک رزیسنس ملتی ہے تو وہاں پہ جیسے ہی دو گھنٹے تین گھنٹے مارکٹ سٹیک کرتی ہے تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں ایک کہ آپ بائے کو جو ہے وہاں پہ کلوز کر دیتے ہیں اور جو سیل کی ٹریڈ ہوگی وہ آرڈی یعنی کہ اگر ٹونٹی کے کیے ہے تو ہنڈرڈ پپ آرڈی چلی ہوئی ہے مارکٹ اس کا مطلب کہ ٹو ہنڈرڈ جو اس کی ڈالر ہے آپ کی ٹریڈ مائنس ہوگی تو آپ وہاں پہ اگر ویٹ کرتے ہیں تو جو بھی ریٹریسمنٹ ہوتی ہے پرس کیا کہ جو ریٹریسمنٹ وہاں پہ ہوگی جو آپ کی سیل ٹریڈ ہے وہ جو ٹو ہنڈرڈ مائنس تھا چلتے چلتے بیس پپ تیس پپ یا پچاس پپ اگر ریٹریسمنٹ لیتی ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ کی جو مائنس ٹریڈ تھی جہاں دو سو تھی وہاں پہ ہنڈرڈ رہ گئی تو وہاں پہ اگر اس ٹریڈ کو آپ کروز کر دیتے ہیں تو جو ڈیفرنس ہے یا دو ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ کا وہ دو ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ آپ کے اگر بیس پپ یا مائنس ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہنڈرڈ جو ہے وہ ڈالر یو ایس ڈی ڈالر ہے یہاں سے پرافٹ ہو سکتا ہے لیکن فرنڈ یہ کب ہو سکتا ہے جب آپ کی بہت پریکٹس ہو بہت گرفت ہو تو تب جا کے یہ ممکن ہو سکتا ہے وہ بھی اگر کوئی بھی ایک ایسی کرنسی یا کوئی بھی ایسی ایک دو پیر جو ہے جن کو آپ بہت اچھے طریقے سے انیلسز کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کی کتنی مومنٹ ہے اور کتنی یہ چل سکتی ہے اور یہ کب اور کس ٹائم میں آپ نے جا کے اس کو اوپن کرنا ہے کسی ایک ٹریڈ کو جب آپ نے کلوز کرنا ہے تو دیکھنا ہے کیا کوئی اس کے بعد کو نیوز کا ٹائم تو نہیں ہے یہاں اس کے بعد پرس کیا کہ ایسا تو نہیں کہ ابھی مارکٹ چلی نہیں ہے فیفٹی پوائنٹ چلی ہے تا یہ ڈیلی کی ایوریزز کی ہنڈرڈ پوائنٹ ہے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے تب یوز کرنا ہے اسے اسٹیکری یوز کرنا ہے جو آپ نے ریٹن میں لکھا ہوگا یہ اتنا سمت میں کسی بھی سمت میں ہنڈرڈЭтоی چلتی ہے اور اس کے بعد آپ اس پنی ایئے نیوز نہیں ہے تب جا کے دو تین گھنٹی جہاں پہ یہ کینڈل مناتی ہے وہاں پہ کوئی سپورٹ یہاں ریزیسنز بن جاتی ہے تب جا کے آپ یہ کرتے ہیں اور جو وہ ٹریٹ رہے گی فرس کیا کہ سیل کی وہاں پہ آپ کی پڑی ہے سیل کی آپ نے چھوڑی ہوئی ہے تاکہ ریٹیسمنٹ لے تو اس کا آپ نے سٹاپ لگانا ہے جو آپ کا سٹاپ بنے گا اس آپ سے ایٹی آر کو دیکھتے ہو وہاں پہ آپ سٹاپ کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی جو بھی ریٹیسمنٹ ہوگی وہ آپ کی بینیفٹ میں جائے گی تو یہ تو فرنٹ تھی جو آپ اس کو ایز ایس سٹیٹیجی یوز کر سکتے ہیں جو لوگ عام طور پہ اس کو یوز کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں فرنٹ فرس کیا ہے کہ آپ نے ایک ون تھوزنڈ یوز ڈالر کا اکان سے اپنے ٹریڈنگ سٹارٹ کی اور بغیر سچے سمجھے آپ نے ایک سٹنڈر کی ٹریڈ کر دی بائی کر دی اور یعنی بڑی لٹ آپ نے لے لی اور آفٹر یعنی جب بھی مارکٹ آپ کی اپوزیٹ فیفٹی پوائنٹ چلتی ہے تو آپ کا اکانٹ مائنس ہو جاتا ہے فائی ہنڈرڈ تو کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آرہی ہوتی کیونکہ ایک اکانٹ آپ کا آدھا اکانٹ جو ہے مائنس کر چکی ہوتی ہے تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آرہی ہوتی آپ سوچ رہی ہوتے ہیں کہ اگر فیفٹی پوائنٹ اور مارکٹ اوپر چلے گی تو میرا اکانٹ واش ہو سکتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے آپ کیا کرتے ہیں آپ دوسری ٹریڈ لیتے ہیں اپوزیٹ سائٹ پہ ایک سٹنڈر آپ سیل کر دیتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کا اکانٹ لاک ہو جاتا ہے اور آپ کی ٹریڈ لاک ہو جاتی ہے اگر ایک ہی ٹریڈ آپ کے اکانٹ میں چر رہی ہے تو وہاں پہ آپ کی یہ ٹریڈ بلکل لاک ہو جائے گی اکانٹ بھی لاک ہو جائے گا اس کا مطلب کہ میں آپ مائنس چر رہا ہوگا جو مائنس آر اڈی چار رہا ہوگا فائی ہنڈر وہ آپ کا مائنس چر رہا ہوگا اور اس کا جو دوسری ٹریڈ ہے اس کا سپریڈ اس میں انکلوڈ ہوگا باقی جب تک یہ آپ کوئی بھی ایک ٹریڈ کو کلوز نہیں کرتے تب تک یہ آپ کی جو ہے ہیجنگ جو ہے آپ کی پڑی رہتی ہے اس کو ہم لاک بولتے ہیں تو فریڈ یہ بہت مشکل ہوتا ہے لاک کے ایکویلیز سٹاپ لاؤس یہ سمجھے آپ کا سٹاپ لاؤس ہیٹ ہو گیا لیکن آپ نے ذینی طور پر مانا نہیں ہے آپ نے ایکسٹ نہیں کی اپنی گلتی کو ایکسٹ نہیں کیا اور آپ نے اس ٹریڈ کو لاک کر دیا اور اس کو کھولتے کھولتے کیا ہوگا ایک دن آئے گا کہ آپ یہ باقی بھی کی جو بھی ایکویٹی ہے وہ بھی آپ ختم کر چکے ہوں گے اور آپ بہت آوازار ہوں گے اور بہت پریشان ہو گے کہ یہ کیا ہو گیا یہ ٹریڈ مجھ سے ہوتی نہیں ہے یہ میں ٹریڈ کاری نہیں سکتا یہ بہت مشکل کام ہے یہ مختلف سوالات ہوں گے جو آپ کے ذہن میں آئیں گے لیکن فرنڈ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کی یہ ٹریڈ بنتی تھی پہلے تو یہ سوچیں اور اگر بنتی تھی تو کیا آپ کو یہ اتنی بڑی ٹریڈ لینی چاہیے تھی اگر اتنی بڑی ٹریڈ لیتے بھی تو کیا آپ نے سٹاپ لاس منشن کیا یہ جب یہ آپ نے خود ہی گلتی کر دی سٹارٹ میں تو وہ پھر کیا ہو سکتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ تمام جو گلتی ہے آپ کی اپنی ہوتی ہے اس کو آپ اکسپٹ کرنا چاہیے اور سٹاپ لاس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی گلتی کو اکسپٹ کیا جو آپ نے تھنک کیا تھا جو آپ نے نیلسز کیا تھا جو آپ نے دیکھا تھا کہ مارکٹ اس ڈریکشن میں جا سکتی ہے لیکن ویسا نہیں ہوا تو آپ نے اپنی گلتی کو اکسپٹ کر لیا اور جو آپ کا سٹاپ لاس تھا وہ ہٹ ہو گیا اس طرح آپ ایک نیلسز کے ساتھ نیلسز کے ساتھ ایک نیو ٹریڈ لے سکتے ہیں اور جو آپ کا لاس ہوتا ہے وہ رکور کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنی ٹریڈ کو لاک کر دیا تو کیا ہوگا آپ اس کو مینن نہیں کر پائیں گے یہ بہت مشکل کام ہے میننج کرتے کرتے آپ کی باقی کی بھی ایکویٹی جو وہ لوس کر بیٹھیں گے اور ایک ٹائم آئے گا آپ اپنا واش کر چکے ہوں گے یہ فرنٹ جو حیجک تھی اس کے مطالق ہم نے دونوں نیکٹیو اور پازٹیو دونوں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ اس سٹیٹیجی کو یوز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرا تو مشروع یہی ہے کہ اس سٹیٹیجی کو یوز نہ کریں کیونکہ اگر آپ کہیں نہ کہیں ایک جگہ پہ بھی کوئی ایسی ایک ایسی گلتی ہو جاتی ہے جو آپ کو منیج کرنا نہیں آئے گی یا تھوڑا سوئے مس منیجمنٹ ہوتی ہے تو آپ کیا ہوگا ایک گلتی کرتے کرتے دوسری گلتی کریں گے پھر تیسری گلتی کریں اور دیکھتے دیکھتے مٹیپل ٹریڈ آپ اوپن کر لیں گے اور آپ اپنے کانٹ کو لوس کر دیں گے تو فرنٹ بیسیکلی نہ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لاک کرنے ہی آپ اپنی ٹریڈ کو نہ ہیجنگ کی سٹریٹیجی کو یوز کریں کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر بھی ایسی کو گلتی کر جائیں گے جس کی وجہ سے یہ تمام محنت آپ کی ضائع چلے جائے گی بہت شکریہ فرنٹ ہم نے کوشش کی کہ جو عام طور پر ہم عام ٹریڈر جو ہیں چاہے وہ نیو ہیں یا چاہے وہ پورڈ ہیں کہیں نہ کہیں جانتے بیلتے یا جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے یہ ہم گلتی کر دیتے ہیں اور اس کا خمیازہ ہمیں بہت مشکل سے بڑی مشکل سے تکلیف دے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اور کیا ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کونڈ کو لوز کر دیتے ہیں فرنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک آئی ہوگ کہ آپ انشاءاللہ یہ سارا جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے آئندہ یہ اس طرح کی گلتی نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے جو نیو فرنٹ ہے ہم کو چاہیے کہ لگنے کے بغیر نہ کریں پہلے ڈامو کریں پریکٹس کریں اور اس کے بعد آپ ریل میں آئیں تو فرنٹ ہمارا یہاں پہ وٹسا موجود ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج موجود ہے اس کو لائک کیجئے گا اور جو ہمارے نئے فرنٹ ہیں جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ آئے ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے تمام جو نئے فرنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ ہم ایسے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ہر ٹیٹوریل جو ہم بہت محنت کے ساتھ آپ لوں کے لئے بنا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ نالج شیئر کر رہے ہیں وہ نئے نئے ویڈیو ان تک پہنچیں اور ان کے اچھے چھے مشروعوں سے ہم مزید اچھا کرنے میں کامیاب ہو سکیں بہت شکریہ فرم اپنا بات خیار رکھیے گا نیک ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپکس صاحب تینکیو ویڈی مرک